جس کا کوئی دشمن نہیں وہ سب سے بڑا منافق ہے جہاں آپ کی ناراضگی کی فکر نہ رہے تو پھر سمجھ لیں رشتہ ختم مجبوری شروع یہ زندگی بھی عجیب ہے نا صاحب ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جنی پڑتی ہے اگر کسی کی قدر کرنی ہے تو اس کی موجودگی میں ہی کرو جو کسی کے بعد ہو اس کو پچھتاوا کہتے ہیں اپنے اندر اتنی حمد پیدا کریں کہ آج جن کے لیے آپ مزاک ہیں ان کے لیے آپ کل مثال بن جائیں زندگی میں رنگ بھرنے پڑتے ہیں مگر لوگ رنگ بدلنا پسند کرتے ہیں کبھی کبھی لوگ ہمارے بارے میں ایسا تصور کر لیتے ہیں کہ پھر ہماری حقیقت ماننے کو بھی وہ تیار نہیں ہوتے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج کا تلو ہونے کی خبر دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں میں انسان کے کردار کو بھی نمائع کرتی ہیں دراخت کبھی بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتا اور دریا خود اپنا پانی تک نہیں پیتا جانتے ہو کیوں کیوں کہ دوسروں کے لیے جینا اور قربانی دینا ہی اصل زندگی ہے زخم کھانا کوئی بڑی بات نہیں مگر زخم کھا کر مسکرانا بہت بڑی بات ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے کبھی پریشان نہ ہوا کرو کہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چالے چلنے والا ہے ہر کسی نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے اس لیے دوسروں کے گناہوں میں یا عیبوں میں شور مچانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے آمالوں کو درست کر لو کبھی دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر وقت برباد مت کرو کہ لوگ اتنا ہی سمجھ پائیں گے جتنا ان کی اوقات ہوتی ہے انسان بھی کتنا عجیب ہے اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتی اور وہی اولاد اس کو بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہے مگر وہ نہیں سنتا زندگی میں ہمیشہ اپنی نیت کو سچا اور صاف رکھو کہ یہ تمہیں مشکل ترین وقت میں کبھی چھوٹا بننے بھی نہیں دیتی دنیا میں ایک احساسی بہت خوبصورت ہے کہ جب ہم اپنے اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتے ہیں اور وہ باگ رب سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری سنتا ہے اور ہمیں مایوس نہیں کرتا زندگی میں کامیاب انسان بننا ہے تو صبر کا ہتھیار اپنے پاس رکھو ورنہ یہ دنیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی تعلیم کی کمی کو تربیت بہت اچھے سے چھپا لیتی ہے مگر تربیت کے شگاف کی کمی کبھی تعلیم عمر بھر پورا نہیں کر پاتی کسی جاہل اور کم نسل انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر حاکم مت بناو کہ وہ لوگ پھر ظالم بن کر فیصلے کرنے لگتے ہیں اور انسان کی نسلیں تک تباہ ہو جاتی ہیں اس پوری کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے اور وہ ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دیا کرو جو اچھا ہوگا وہ خوشیاں دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے جائے گا دنیا میں بیٹی جیسا رضبہ کسی کو نہیں ملتا وہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے گھر رحمت لے کر آتی ہے اور اس کے ماں باپ نے اسے لارڈ پیار سے پرورش کرتے ہیں اور جب وہ کچھ جوان ہوتی ہے اپنے آپ کو یہی سمجھنے لگ جاتی ہے کہ میں اس معاشرے کا بہت اہم حصہ ہوں ہر کسی کی عزت میرے ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی مگر آج بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پورا معاشرہ عورت کو ہی بدنام کہتا ہے یہی کچھ مثال ایک بیٹی کی ہے کہ جب وہ معاشرے میں قدم رکھتی ہے اور اپنے ماں باپ کی اجازہ سے وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے اور وہ دنیا دے کر یہی سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ دنیا میرے دم سے چلتی ہے اور میں آزاد مرضی کی ہوں جو چاہوں کر سکتی ہوں تو والدین کی رضا مندی کے بغیر کالج کی بس کے ڈریور سے خفیہ نکاح کر کے جب باپ کو پتا چلا تو بیٹی نے جواب دیا میرا نکاح ہو چکا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں مجھے رخصت کر دیں ورنہ میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی باپ نے کہا کہ اگر آپ کا حتمی یہ فیصلہ ہے تو آپ نے گھر سے جو کچھ لینا ہے لے لیں اور خود ہی اپنے شہر کے پاس چلی جائیں لیکن یاد رکھنا اب آپ کا ہم سے اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا آپ ہمارے لیے مر گئیں اور ہم آپ کے لیے وہ خوشی خوشی سامان پک کر کے اپنے شہر کے پاس چلی گئیں تقریباً آٹھ سال بعد اس کی ملاقات ایک قریبی عزیز سے ہوئی وہ اسے اپنے گھر لے آیا خیر و خیریت دریافت کرنے کے دوران اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا وہ سمجھا کہ شاہد گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے والدین کی نافرمانی اور جدائی کا پچھتاوہ اسے رولائے جا رہا ہوگا تمام گھر والے اسے دلہ ساتھ دینے لگے اور رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے بہت اسرار کے بعد اس نے رونے کی وجہ بتائی کہ وہ کچھ یوں ہوا میں نے والدین کی نافرمانی کی ان کے تمام تعلقات ختم کر دیئے اس کا پچھتاوہ تو مجھے ساری زندگی رہے گا مالی لحاظ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیخ دے بات ہے وہ کچھ اور ہے میری صرف ایک بیٹی ہے میرے شہر جو نماز پڑھنے کے بعد دعا مانتے ہیں تو میں نے چکے سے ان کی کئی بار دعا سنی تو وہ روتے ہوئے اور گرگڑاتے ہوئے اللہ پاک سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے یا اللہ میری بیٹی ماں پہ نہ جائے یا اللہ یہ اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاکے کبھی شہدی نہ کرے یہ اپنی ماں کی طرح اپنے والدین کی عزت کو کبھی رسوہ نہ کرے اللہ پاک ہی ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی رسوہی سے بچائے آمین اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور دوسروں کی عزت کو پردہ رکھنے کی حمد دے یہ سب کچھ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے اس میں کسوروار ماں باپ کو ہی ٹھہرائے جاتا ہے مگر اصل کسوروار ہمارے ان بچوں کا ہوتا ہے جو معاشرے میں ایسا قدم اٹھا کر دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا موقع دیتے ہیں کیونکہ جب کوئی لڑکی یا لڑکا جوان ہوتے ہیں تو وہ ایسا کوئی واقعہ سنتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاہد اس میں کوئی خاص بات ہے جس وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھانے پہ آ جاتے ہیں اس لیے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی ہر حرکت پر نظر لازمی رکھا کریں کہ وہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ دس اصول زندگی میں ہمیشہ سکھاؤ کیونکہ یہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں کبھی بھی زندگی میں کسی دوسرے کو گھرانے کی کوشش مت کرو کبھی کسی کے ساتھ دھکا مت کرو پھر چاہے تمہیں خود ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے کبھی زندگی میں چھوٹ کا سہارا مت لو ہمیشہ سچ کا دامن پکڑے رکھو کبھی اللہ کی یا سے خافل نہ ہو ہمیشہ اپنی موت اور اللہ کا خوف دل میں یاد رکھا کرو دوسروں سے کبھی بدزوانی میں بات مت کرو اور نہ ہی ان پہ کوئی الزام لگانے کی کوشش کرو اپنے عزیزوں کے ساتھ کبھی دھکا مت کرنا اور نہ ہی ان سے رشتہ کسی لالچ کی بنا پر بناو کبھی کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے کبھی بھیگ نہ مانگنا اور ہمیشہ اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا اگر بات تمہاری عزت پہ آ جائے تو ہمیشہ اپنی صفائی پیش کرو اور کبھی دھر کی وجہ سے پیچھے مت ہٹو کسی سے رشتہ توڑنا بہت تکلیف دے عمل ہے مگر جہاں تمہاری عزت اور قدر نہ رہے وہاں سے الگ ہو جانا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے جو لوگ تمہاری قدر نہیں کنتے ان کے بارے میں کبھی زیادہ پرواہ مت کرو بلکہ وہاں سے گزر جانا ہی بہتر ہے کیونکہ آگے تمہاری اچھی منزل تمہاری منتظر ہے اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص رہنا کہ ان کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداش کرنے میں ہے